اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم نیمو آؤٹڈور کے اندر انڈور ٹیسٹنگ پر فارم کریں گے وہ ابھی 3G کی کیونکہ ہم نے 2G کے انڈور ٹیسٹنگ کر لی تھی ابھی میرے جو موبائل فون ہے آپ دیکھیں کہ وہ 2G کے اوپر ہیں میں ان کو 3G پر لے جاؤں گا اور اپنے موبائل سے مینوولی موبائل نیٹورک سے لے کے جا رہا ہوں آپ اس کو بینڈ لوگ سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل سے بھی مینوولی کر سکتے ہیں تو میں نے ایک ہنڈ سیٹ کو 3G پر سوچ کر لیا ہے دوسرے کو میں 3G کے اوپر سوچ کر رہا ہوں تو اب یہ دیکھیں کہ میرے جو دونوں ہنڈ سیٹ ہیں وہ اس وقت ہے 3G کے اوپر سکرپ میں نے ایم ایس ون کے اوپر کال کا لگایا ہوئے ہیں کال انڈ ایس ایم ایس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں سکرپ کے ذریعے سے اپنے 3G کی ٹیسٹنگ کروں گا اور 3G کال ہوگی یہ ایم ایس ون سے ایم ایس ون کے اوپر کال ہوگی اور ایم ایس ون سے ایم ایس ون کے اوپر میسیج ہوگا تو وہی طریقہ ہم سب سے پہلے جاتے ہیں اپنی میرمنٹ میں اور گو ٹو انڈور موڈ ہمارے باس آن ہونا چاہیے میرا آلڈی انڈور موڈ آن ہے اس کے بعد میں سکرپ سٹارٹ کروں گا سکرپ سٹارٹ کیسے ہی کرتا ہوں یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ مارکر کا جو پوائنٹ ہے وہ اپنے میپ پہ لگائی ہے تو میں یہاں سے مارکر پوائنٹ لگاؤں گا دوسرا آپ یہاں سے جے پیس پوزیشن پر بھی لگا سکتے اور مینویلی بھی لگا سکتے تو اب جو بھی پوائنٹ لگائیں گے تو جیسے ہی آپ یہ پوائنٹ لگائیں گے اسے وقت آپ کے پاس جو آپ کا سکرپٹ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کی کال ڈائل ہونا شروع ہو جائے گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کال آپ کی ڈائل ہو ر moment ہیں اسی طرح ایک کال آپ کی یہ آنسڈ ہو چکی ہیں اور موس کی ویلیو سنگ ہو کہ میرے پاس آ رہی ہے جو موس کی ویلیو ہے ہمارے پاس وہ تری پوائنٹ ایٹ سے اب آنی چاہیے جو کہ گوڈ کالٹی ہمارے پاس جو ہے وہ تری پوائنٹ سکس سے فور پوائنٹ وان فور پوائنٹ ٹو سمتنگ اور اس سے اب آتی ہے باقی جو لیولز ہے ایک ویڈیو میں آپ کو لیولز کی اوپر میری کافی ساری ویڈیوز آلریڈی موجود ہیں اور میں یہاں پہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو لیولز کی جو گوڈ بیٹ لیولز ہیں اور جو موڈریٹ لیول ہیں جو میڈیم جس ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں گوڈ کون سے ہوتے ہیں ایوریج کون سے ہوتے ہیں بیٹ کون سے ہوتے ہیں ان کی میں آپ کو ایک لسٹ بھی شیئر کر دوں گا تو یہ ہمارے پاس جو لیولز ہے اس کے ذریعے سے ہی ہم اپنی کوریج کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اپنا مارکر پوائنٹ لگائیں گے اور اپنے بوکس کو کمپلیٹ کریں گے تو ایک کال ہماری ہو چکی ہے اسی طرح میں نے ایک لائن لگا دی اور ابھی کال میری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اسی طرح دوسری کال کے اوپر میں دوسری لائن لگاؤں گا اور تیسری کال کے اوپر اسی طرح تیسری لائن لگاؤں گا اور چوتھی کال کے اوپر چوتھی میں لائن لگاؤں گا اور اس بوکس کو مطلب اس طریقے سے میں کمپلیٹ کروں گا ٹو جی کے اندر تو میں نے اسی وقت کمپلیٹ کر دیا تھا بٹ کوشش کریں کہ ایک ٹائم انٹرول کے بعد آپ اس کو کمپلیٹ کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے اندر آہ کولز وغیرہ اور اسمس وغیرہ جو پلارٹس ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اور ریپریزنٹ فارم میں نکلتے ہیں پلارٹس اور ریپورٹس تو ویسے بھی نکل ہی جاتی ہیں بٹ جب آپ اس کو پرفیشنلی کرتے ہو تو پھر اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اگر چور کالز کر رہے ہیں تو آپ ہر کال کے بعد ایک لائن لگا لیں اور اپنے سیکونس کو خود ڈیوائیڈ کر لیں اگر آپ رسی پی کی بات کریں تو اس وقت 3 جو رسی پی ہے وہ نیگٹیو فیفٹی ایٹ آ رہی ہے جو کہ بہت اچھی ہیں اور یہ گوڈ ویلیوز ہیں اسی وجہ سے میں نے اس کو گرین کیا ہوئے اور موس کی ویلیوز ہے اس وقت وہ بھی 4.2 ہے جو کہ بہت زیادہ ہمارے پاس اچھی ویلیوز میں کاؤنٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو بھی بلو کی ہوئے اور اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو اس کے کالر لیجنس کس طریقے سے چینج کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور کس طریقے سے آپ اپنی ورک سپیس اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں اس کے اوپر ایک ٹیٹیل ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ یہ ورک سپیس یوز کرنا چاہتے ہیں جو کہ میں اس وقت یوز کر رہا ہوں تو آپ اس ویڈیو سیریز کا جو لیکچر ون ہے اس کے ڈسکرپشن سے ورک سپیس ڈاؤنلوڈ کر کے اور یہاں سے آپ اس کو اوپن کر کے یوز کر سکتے ہیں تو دوسری کال میری الموس کمپلیٹ ہو چکی ہے تو میں یہاں پہ اسی طرح ایک لائن اوڈ لگا دوں گا اپنے بوکس کی سیکنڈ لائن لگا دیتا ہوں اسی طرح میری جب تیسری کال ابھی سٹارٹ ہوئی ہے تو تیسری کال اینڈ ہونے کے بعد میں تیسری لائن لگا دوں گا اسی طرح ہمارے پاس کال سیٹ اپ ٹائم ہوتا ہے جو کال کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے اسی طرح ایسے میں سیکسس ریٹ ہے ہمارے پاس وہ ہنڈر پرسنٹ آ رہے اسی طرح موس کی ویلیو اور یہاں پہ میرا موس کا سٹیٹس آ رہے کہ موس کی ویلیو سنگھ ہو رہی ہے نہیں اسی طرح میرے پاس فون نمبرز آ رہے ہیں پارٹی ہے پارٹی بھی کتنی کال میں نے ملائی ہیں یا پھر اسکرپ نے کتنی کالز ملائی ہیں وہ یہ یہاں پہ آ رہی ہیں کتنی کال کنیکٹ ہوئی ہیں کتنی الیٹ ہوئی ہیں اس کے بعد کتنی کالز انسرڈ ہوئی ہیں اور کوئی ڈراؤپ کال اگر ہوگی تو وہ یہاں پہ آ جائے گی وہ بھی ہائیلائٹڈ میں آئے گی اسی طرح کتنی کالز ریسیوڈ ہوئی ہیں کیونکہ فرسٹ جو ہمارا ایم ایس ون ہے وہ ہمارے ایم ایس ون کے اوپر کال کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ایم ایس ون کے اوپر کال ریسیوڈ نہیں ہوئی بلکہ ایم ایس ون سے کال ڈائل ہو رہی ہے اور ایم ایس ون پر ریسیوڈ ہو رہی ہے ایس ون جیسے ایم ایس ون کے اوپر میرے پاس 3 کالز ریسیوڈ ہیں اب جو وائس کال ڈس کنیکٹ نورمل ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو میں نے اپنی کال کو ایک منٹ کا ڈیوریشن دیا ہوئی ہے وہ ایک منٹ کے ڈیوریشن میں پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد جو وائس کال ڈس کنیکٹ ہوتی ہے اس کو ہم وائس کال ڈس کنیکٹ کہتے ہیں اس کا پیرامیٹر ہے بٹ اس کو وائس کال کمپلیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائس کال کا جو سنیریو دیا گیا تھا وہ الڈی کمپلیٹ ہو گیا تو ابھی تین کالز کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو میں نے اسی وجہ سے تیسرا جو پوائنٹر ہے وہ بھی لگا دیا اور اس کے بعد اگر آپ نیچے آ جائیں تو میرے پاس کال ڈروپ ریٹ آ رہا ہے اگر میرے پاس کال ڈروپ ہوتی ہے تو میرے پاس یہاں پہ اس کی پرسنٹیج بھی آ رہی ہوگی اور اٹیشریٹرک کے وجہ سے اگر کال ڈروپ ہوتی ہے تو وہ میرے پاس یہاں پہ آ رہا ہوگا تو ابھی میں اٹیشریٹرک سے کال ڈروپ کرنے لگا ہوں میں اپنے جس امس ڈو ہے اس کو میں فلائٹ موڈ پر لے کے جا رہا ہوں تاکہ میری کال ڈروپ ہوں اور کال ڈروپ ہونے کے بعد کیا ہو کہ میرے پاس ایک کال ڈروپ آج ہے جو کہ میرے پاس ڈروپ ریشم میں اس کی پرسنٹیج شوج ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں ابھی جو فورت کال ہے وہ میری ادھر سے ڈسکونیکٹ ہوئی ہے اور یہاں سے فیفت کال جو ہے وہ میری ڈائل ہو رہی ہے جو کہ میری آنسر نہیں ہوگی اور اٹیچ ڈیٹیچ کی وجہ سے میرے پاس ایک کال فیلیر آ جائے گا تو ابھی میں نے وہاں سے کال ڈسکونیکٹ کی ہے ایک کال ڈروپ ہوئی ہے اور جیسے ہی ایک دو کال اور آتی ہیں تو یہ میرے پاس اپ ڈیٹ کرے گا اسی طرح میرے پاس ایس ایم ایس ہے ایس ایم ایس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ایس ایم ایس سینڈ اٹیپٹ ہوئے ہیں وہ پانچ ہوئے ہیں اور ابھی دوسری طرف جو ریشیو بھی پانچ ہوگئے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کال تو نہیں ملتی بٹ نمبر بھی ایس ایم ایس جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو میرے پاس کال ڈروپ نہیں ہوئی ابھی تک بٹ اب یہ ڈیفرنس چیک کر سکتے ہیں کہ وائز کال ڈس کونیکٹ نارمل جو ہے وہ اس موبائل سے فائیو ہوئی ہے اور اس سے فور ہوئی ہے جو کہ ایک ڈیفرنس آگیا ہے میرے پاس اور یہاں پہ بھی دیکھیں اوبرال کال جو ہے ایم ایس ون پہ سکس ہوئی ہے بٹ ایم ایس ٹو پہ ابھی تک فائیو ہوئی ہے تو میں نے تو کوشش کی ہے کہ کسی طرح کال ڈروپ آج ہے بٹ کسی ڈرائیو کرتے ہوئے اگر کہیں بھی میرے پاس کال ڈروپ آئی تو میں وہاں پہ منشن کر دوں گا آپ کو ابھی یہاں بھی میں اپنا مارکر پوائنٹ لگا کے یہ بوکس کمپلیٹ کرتا ہوں اور اپنے ٹیسٹنگ کو کمپلیٹ کر کے اس کو 3G انڈور ٹیسٹنگ کا نام دوں گا کیونکہ میں نے اس کی 3G کی CS کی انڈور ٹیسٹنگ ہے تو میں اس کو اسی نام سے سیو کروں گا لوگ فائیلز بہت ہی اتیاد سے اور CS FB اس کو CS کیلئے ہم اسی نام کریں گے اور 3G انڈور ٹیسٹنگ کا اس کو میں نام دوں گا اسی طرح ہم 3G ڈیٹا کی ٹیسٹنگ بھی انڈور پر پر فارم کر سکتے ہیں اور اسی سینریو سے ہم اب اگلی ویڈیو میں اپنی 4G کی ٹیسٹنگ پر فارم کریں گے تو میں اس کو اکی کر کے یہاں سے سیو کر دیتا ہوں تو یہ میرے لگ فائیلز کمپلیٹ ہو چکے ہیں موسیقی